حرمت کے ساتھ مزاق کیا گیا اور سر بازار رخص و سرود کے مناظر تین مہینے تک جاری رہے چار مہینے تک جاری رہے ان کو اس وقت احساس نہیں ہوا کہ یہ بچیاں ہیں چھوٹی عمر کے لوگ ہیں یہ معصوم لوگ ہیں آج وہ کہتے ہیں دینی مدرسہ دینی مدرسے کے طلبہ پاکستان کے شہری ہیں اور تم لوگوں سے زیادہ پاکستان کے وفادار شہری ہیں ان کے ووٹ ہیں یہ الیکشن میں ووٹ استعمال کرتے ہیں کل آپ کہیں گے کہ دینی مدرسے کے معصوم تعلق ان کا ووٹ سے کیا تعلق ہے ایک طرف آپ کو منسٹریم میں لانے کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ اس کو منسٹریم سے روک رہے ہیں اور ان کے تانے ہمیں دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی اشیوز کو استعمال کرنا کل آپ کہیں گے جمہوریت کو سیاست کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے کل آپ کہیں گے انسانی حقوق کو سیاست کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں جو ملک کا آئین کہتا ہے اگر آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکت ہی مذہب ہے اگر آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافع قانون نہیں بنایا جائے گا اگر آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائیں گے اگر آئین کہتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے تابع ہوگی اگر آئین کہتا ہے کہ ہماری تعلیم اس میں عربی کو لازمی مضمون قرار دیا جائے گا اگر ہمارا آئین کہتا ہے کہ عقیدہ خطب نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ آئین کہتا ہے اگر آئین کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا سزا موت ہے تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا میرے ملک آئین کہتا ہے اگر میرے آئین کے ان حصوں پر حملہ کیا جائے گا تو میں ساری دنیا کو واضح طرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ مذہب لا وارث نہیں ہے مذہبی ایشوز لا وارث نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہم پبلک کو لا رہے ہیں اور پبلک آ رہی ہے تو پھر لبرلز اور ان کے جو 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 مافیا ہے ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں تو اب وہ سیاست نہیں چلنے دی جائے گی امریکہ مجھے واضح طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کی قانون ختم کروں پھر میرے خود مختاری کہاں گئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مختار نہیں ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خود مختار نہیں ہیں تو ہم خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کے نظریاتی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی نظریاتی شناخت کو لا وارث نہیں چھوڑا جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے بنیادی موقف کی طرف آنا چاہوں گا کہ جالی حکومت مزید نہیں چلے گی ہم جالی حکومت کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں دہازہ عوامی قوت کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے رضا و خوشی کے ساتھ ہم نے چودہ میلی المارچ کیے ہیں اور امن کیے لاکھو انسان اور تاحد نظر انسانوں کا سمندر آیا اپنا احتجاج ریکارٹ کرایا اور پر امن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس پہنچ کرنا ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پر امن ہوں بہتا چاہے وہ ریاستی ادارہ ہو یا حکومتی ادارہ ہو اگر وہ ہم ان کو سبتاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ کیا چاہتے ہیں آخر اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں الہلال اعلان کہتا ہوں کہ جالی حکومت قبول نہیں ہے اور ہمارے موقف کو تو ٹرمپ نے بھی تسلیم کر لیا نا کہ اس کو جالی وزیراعظم سمجھ کر اس کا استقبال نہیں کیا کسی سطح پر بھی نہیں کیا چاہتے ہیں اس نے بھی مانا ہے کہ یہ جالی وزیراعظم ہے یہ پاکستان کا حقیقی نمائندہ نہیں ہے یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم ایک تحریک کی طرح بڑھ رہے ہیں اپوزیشن سب کو تحد ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہم قدم ہو کر اور اپنی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور عوام اور قوم کی تائید کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامل و ناصر ہو آمین و آخر دعوان آمد الحمد مولانا صاحب اس حکومت کو جسے آپ جالی کہہ رہے ہیں آپ اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں کتنا عرصہ یہ حکومت چل سکتی ہے آپ کی اپوزیشن کے احتجاج کی صورت میں بھی یہ کتنا عرصہ تک چل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اکتوبر اور نومبر کی مہینے کو ملکی سیاست میں بہت زیادہ اہمیت دی جاری ہے آپ اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والا ہر دن اہم ہے صرف اکتوبر اور ستمبر اور نومبر کی بات نہیں ہے اب ہر آنے والا دن اہم ہے اور گرتی ہوئی دیواروں کو پس ایک ڈھکے دینے کی ضرورت ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے کھوکلی حکومت ہے کھوکلی دیوار ہے اور اس کو مزید سہارہ دے کر بھی کھڑا نہیں رکھا جا سکتا احتساب نہیں ہے سیاسی گریفتاریاں ہیں احتساب تو ایک ڈھونگ ہے ایک ناٹک ہے جو رشایا جا رہا ہے انتقام کے روپ میں اس حوالے سے عدم اعتماد ہوا ہے اب سیاسی لوگوں کو اس طریقے کا نشانہ بنانا یہ ہر دمانے میں ہوا ہے اور ہر دمانے میں سیاسی لوگوں نے اس صورتحال کا مقابلہ کیا ہے یہ جو قانون کا غلط استعمال ہے یہ جو احتساب کا غلط استعمال ہے یہ ہے وہ اصل میں غلط استعمال جس کو غلط استعمال کہا جائے مذہب اور مذہبی اشروز جو آئین کا حصہ ہے اس کے لئے جد و جہد کرنا اس کی بقا کی جد و جہد کرنا یہ نہیں ہے کہ استعمال کرنا یہ حقیقی جنگ ہے یہ نظریاتی جنگ ہے اگر کسی کا نظریہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غلط طور پر اسلام کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہے ایک نظریاتی فرق ہے لبرلز اس قسم کی بات کرتے ہیں ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا مدہ ہوں میں اس سے محبت کرنے والا ہوں اس پر جان لٹانے والا ہوں لیکن گھر بیٹھ کر آرام کے ساتھ اس پر حملے ہو رہے ہوں اور طرف اور ناموسی رسالت کے مرتقب لوگوں کے بارے میں فخریہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو چھڑوا دیا اور مذہبی لوگوں کے بارے میں فخریہ کہا جائے کہ ہم نے ان کو گرفتار کرا دی یہ ہے پالٹیکس یہ ہے پاکستان جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا تو اتنی آسان جنگ نہیں ہے کہ اس کو اتنا حلکہ لیا جائے اور میں پورے میڈیا کے ساتھ ان کے ذمہ داران کے ساتھ ان کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گفتگو میں سنجید کی پیدا کریں اور اس موقف کو وزن دے جس کے ساتھ ہر آئے روز لاکھوں لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں انتہائی اہم ہیں باقی عام آدمی پر جو گزر رہی ہے ہم عام آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی آواز بن رہے ہیں ہم ان کے ترجمان بن رہے ہیں آج تو ہر جگہ جس جگہ پر بھی ہمارا کوئی ساتھی کھڑا ہے تو دوسرا آدمی کب ان سے ہماری جان چھوڑا رہا ہے کب اس مسئیبت سے ہماری جان چھوڑا رہا ہے لوگ منتظر ہیں اس کے اس حوالے سے نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے ملانا صاحب چرمین سینٹ کے حوالے سے جہاں پہ جو بلدار کی حماعت اگل کرے کہ چرمین سینٹ کو علاہنے سے بلوچستان کے حساس امیرے میں پیدا ہوئے تو متبادل بھی تو بلوچستان سے ہے وہ بلوچ نہیں ہے وہ بلوچستان کا نہیں ہے عجیب لوگ ہیں آپ یہ فیصلے جو ہیں سیاسی طور پر ہوتے ہیں یہ پارٹیز کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اس کو علاقائی کارٹ کے طور پر یہ ہے وہ استعمال کرنے والی بات کہ علاقائیت کو سیاست کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے قومیت کو سیاست کے لئے سے اس کو کہتے ہیں استعمال کرنا موجود ہے چرمین کی وقت سونے کے پر لگے ہیں بلوچستان اس چیئرمین سے بلوچستان کو پر لگ گئے ہیں سوڑے کے پر مہنان صاحب آپ نے کہا تھا کہ گفتیوی دیوار کو ایک دیکھے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے اپوزشن ایک پیچ پر ہے مہنان صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آخر تک آپ کا ساتھ دیں گی یقین ہے مجھے کوئی احساس استراب آپ لوگ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں مہنان صاحب ملاور کنٹر نے ابھی امریکہ کے دورے ایک پر اس کو اپیشیٹ کیا ہے اور وہ آپ کے تھی اتحاد دیا ہے تو آپ کیا سمجھ جائیں گی اس نے اپنے واپس آ کر پچیس تاریخ جلسہ کیا ہے اپنی پوزشن میں واضح کر دی موجود حکومت سے محاوط کا اعلان کی جو مختلف سیاسی رہنمائے مختلف جماعتوں میں جیسے مریم نواز صاحب ہیں ان کی نشریات پر پابندی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آزادی کدھر ہے آپ میڈیا کب آزاد ہے اور جب میڈیا آزاد نہیں ہے تو اس کی جنگ بھی ہم نے لڑنی ہے آپ لوگوں نے نہیں لڑنی ہے آپ نے اسے سوالی کرنا ہے ہمارے اوپر بس ہمارے اوپر بس